سات مائی دوہزار انیس سے رمضان المبارک کا پاک مہینہ شروع ہونے والا ہے رمضان کے اس پاک مہینے میں مسلمان سمودائے کے لوگ روزے رکھتے ہیں جس میں دن بھر نہ ہی کچھ کھا سکتے ہیں نہ ہی کچھ پی سکتے ہیں پورے دن پانی نہ پینے کی وجہ سے باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم ہو جاتی ہے اور ایسے میں انہیں کئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے افطار اور سہری میں ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے روزے کے بعد افطار کے دوران تلی ہوئی چیزیں زیادہ نہ کھائیں جتنا ہو سکے تازے فل، آئل فری چیزیں کھائیں سہری کے دوران بھی سادہ کھانا کھائیں بریانی، کواب، پیزا، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں روٹی، انڈا، پراتھا اور تازے فل کھائیں کافی یا سوڈے کا سیون نہ کریں افطار میں تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں فل اور خجور کھائیں خجور میں آئرن ہوتا ہے جو شریر کو ارجہ دیتا ہے اور بہت فائدہ مند ہے افطار کے دوران زیادہ سے زیادہ کھانے پر دھیان دیں کھاتے سمیں پانی زیادہ نہ پییں کیونکہ زیادہ پانی پینے سے کھانا پچھنے میں دکھت ہوتی ہے جتنا ہو سکے افطار سے لے کر سہری تک کے بیچ میں پانی پییں تاکہ دن بھر پانی نہ پینے کی وجہ سے ڈہائیڈریشن کی دکھت ختم ہو سکے افطار اور سہری کے سمیں پتے دار سبجیاں اور سلات زیادہ کھائیں جس سے آپ کے شریر میں فائبر کی کمی پوری ہو جائے اور آپج کی دکت نہ ہو رمضان کے دوران کھانے میں تلی ہوئی چیزیں فاسٹ فوڈ نہ کھا کر زیادہ سے زیادہ سادہ کھانا فل فائبر یک چیزیں اور پروٹین سے بھر پور چیزیں کھانی چاہیے تاکہ آپ بیمار ہونے کمزوری سے اور ڈہائیڈریشن سے بچیں روزے کے وقت صحیح نیند کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے اچھی طرح سے نیند کو پورا کریں نبی سی کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں